ڈوکائیز نمزکار میں آپ لوگ کے اسکلٹ میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم پانچ بیٹی ٹپس کا بارے میں بات کریں گے جس کے مدد سے آپ نے چہرے کے چمکا سکتے ہیں اور گورا بنا سکتے ہیں یہ ٹپس شرف لڑکوں کے لیے آئیے جانتے ہیں ٹپس کے خواہشیت لڑکوں کے سکین لڑکیوں سے الگ ہوتی ہے ایسے میں لڑکے اپنے سکین میں دمک لانے کے لیے بجار میں ملنے والی کئی فیشل کریم کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں موجود کیمکل کی وجہ سے ان کی تاوچہ نکھرنے کی جگہ کاری اور بجان ہو جاتی ہے آج جانتے ہیں ایسے آسان بیٹی ٹپس جو کچھ ہی اب تمہیں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹس کے آپ کے گوری نکھری تاوچہ دلوانے میں آپ کی مدد کرے گی دوستو اب ہم ٹپس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ اس ٹپس کا اپناتے ہیں اور لگاتے ہیں آپ کا چہرے چمک جائیں گے اور آپ کا چہرہ گورا اور سندر ہو جائے گا اس ٹپس کا کسی بھی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر ہم گھرے لوگ اور ہر برہے آرجویتک ہیں دوستو آپ میرے ویڈیو اندیکھ دیکھو اور میرا چینل سسکراب ضرور کریں کیونکہ اس چینل پر ہم بیوٹی سے ڈیلیٹر ٹپس بتاتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں دوستو اس ٹپس کا کسی بھی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوستو آئی جانتے ہوئے کونسی ٹپس ہے جس کا مدد سے آپ نے چہرے کو چمکا سکتے ہیں ٹپس نمبر ون حلدی حلدی تاوچہ کا رنگ ساپ کرنے میں کافی مدد کرتی ہے اتنا ہی نہیں یہ تاوچہ پر موجود بیکٹریہ کو ساپ بھی کرنے کا کام کرتی ہے گوراپن پانے کے لیے جیتون کے تیل میں حلدی ملا کر اس کا لیپ چہرے پر لگائے اس لیپ کو لگ بھگ 20 منٹ کے لیے چہرے پر لگا چھوڑ دے اس کے بعد چہرے کو گرم پانی سے دھولے دوستو اس ٹپس کو لگانے سے ہی آپ کے تاوچہ چمک اٹھے گی اور آپ کے تاوچہ میں ایک الگ سے نکھار آ جائے گا دوستو آپ میرے چینل جرور سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم بیوٹی سے ریلیٹڈ باتیں بتاتے ہیں آج جانے ٹپس نمبر 2 ملتانی مٹی آپ نے اپنے گھروں میں بھی تاوچہ کے نکھارنے کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال ہوتے ہوئے کئی بار دیکھا ہوگا ویسے تو ادھکتر محلائیں اس کا استعمال کرتی ہے پر پورچ بھی چہرے کی رنگ نکھارنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے گلاب جول اور چندن پاوڈر کے ساتھ ملتانی مٹی کو ملا کر چہرے پر لگا لیں اس پیک کو سکھنے پر چہرے کو گنگونے پانے سے دھولے اس پیسٹ کو لگانے سے ہی آپ کے چہرہ نکھر جائے گا اور آپ کا چہرہ چمک جائے گا دوستو آپ میرے چینل کو سسکرائب جرور کریں کیونکہ اس پر ہر بار اور بیوٹی ٹپس ہی بتا جاتا ہے جس کا کسی بھی پرکایا کا سائیڈ پھک نہیں ہوتا ہے اب چلتے ہیں ٹپس نمبر 3 لیمبو اور ٹماٹر اگر پردوشن کی وجہ سے آپ کی تاوچہ کافی ٹین ہو گئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک پکا ہوا ٹماٹر لیں اس کے بعد اسے پیس کر اس کا لیپ بنا کر اس میں ایک چمچ نمبر کا رس اچھے سی ملائے اب اس پیک کو چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں 15 دنوں تک لگتار ایسا کرتے رہیں آپ کو پھر کے خود دکھنے لگے گا دوستو اس پیک کو لگانے سے آپ کے چہرے کے کالے داگ دھبے اور آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا سب ہی آپ کے چہرے کے سمجھ سے ختم جائے گے دوستو آپ میرے چینل جرور سسکرائب کریں کیونکہ اس پہ گھرے لو اور آجوزیک ٹپس ہی دیا جاتا ہے ٹپس نمبر 4 کچھا دودھ اپنی تاوچہ کو گورا بنانے کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر کچھا دودھ مل لیں ایسا کرنے سے آپ کے چہروں کو نمی ملنے کے ساتھ دودھ کے پوسک تتو بھی ملیں گے جو آپ کی اسکین کو کمل بنانے میں آپ کے مدد کریں گے دوستو اس ٹپس کو اپنانے سے آپ کے چہرے کے کسی بھی پرکار کے سمجھ سے ختم ہو جائیں گے آپ کو اچھا لگتا ہے تو دوستو میرا ویڈیو کو میرے چینل کو جرور سسکرائب کریں ٹپس نمبر 5 آلو کچھے آلو میں بلیچنگ کے گونڈ پا جاتے ہیں جو تاچہ کو کلاپن کو دور کر کے اسے گورا بنانے میں مدد کرتے ہیں مرد اپنی اسکین کو گورا بنانے کے لیے ایک آلو لے کر اسے پتلا پتلا کٹ کر اپنے چہرے پر رگ ڈے تھوڑی دیر تک اپنے چہرے پر آلو کو لگا رہنے دے اس کے بعد چہروں کے گنگنے پانی سے دھولے کچھ دینوں میں آپ کے چہرہ دمکنے لگے گا آپ کا چہرہ چمک جائے گا اور آپ کے چہرے کے کسی پرکار کے داگ دبے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے دوستو اگر میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو اس ٹپس کو اپنا کر آپ نے چہرے کو بیوٹی پھول کورا بنا سکتے ہیں اور سندر بنا سکتے ہیں دوستو اس ٹپس کے کسی پرکار کے سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ اکدام گھرے لوں ہر بول اور آرزویدک ہے دوستو اگر میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس پر گھرے لوں ٹپس اور بیوٹی ٹپس آپ لوگ کے لیے بتاتا رہتا ہوں تھنکس فرم واشنگ